السلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ان بزنزب تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ سے جی ایم ٹی کوئن کو لے کر بہت ہی اہم حقائق شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کو میں نے ایک کافی لمبے عرصے سے فالو بھی کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جی ایم ٹی جیسا کوئن جو اس وقت کافی انویسٹر کے دلوں میں گھر کر چکا ہے جو میں نیوز آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ان کو شاید اس بات پر یقین نہ آئے اور مجھے بھی محالفت کا سامنا رہے یہاں پر میں سب سے پہلے آغاز لوں گا اس بات سے کہ جی ایم ٹی پہلے تو پچھلے تین ماہ سے ہمیں مسلسل ٹریڈ دے رہا ہے ایک بھی ایسا دن نہیں تھا کہ جس دن جی ایم ٹی نے ہمیں ٹریڈ نہ دی ہو کیونکہ میں ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلسز کی ہماری ویڈیو میں سبی کو آگاہی دیتا ہوں کہ آج آپ اس میں اتنی میں انٹری لے لیں یہ آپ کو لازم ٹریڈ دے گا اور وہ دیتا بھی ہے ہنڈرڈ ٹائم اگر میں نے جی ایم ٹی ریکمینڈ کیا ہے دوستو تو نائٹی ٹو پرسنٹ یہ ٹریڈ دے رہا ہے اب یہاں پر لے کے مارکٹ میں اس کو کچھ ایسی نیوز محصول ہوئی ہیں ہمیں ایک ایسے ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے جنہوں نے آج سے قریب تین ماہ چار ماہ پہلے ٹی رلونہ کو لے کر کچھ پرڈکشن کی تھی اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو اگنور کر دیا گیا اور انہوں نے جب ٹی رلونہ کا بانڈا پھوڑا تو انہیں کافی زیادہ لانتان کا سامنا کرنا پڑا ایون کے پاسٹ میں میں خود جب بھی اپنے اکاؤنٹ پہ یعنی کہ آپ جس چینل پہ مجھے دیکھتے ہیں ہلمکہ ٹیک اینڈ وزنس آپ پر میں نے جب بھی کسی کوئن کا بانڈا پھوڑا یا میں نے کسی بھی پانزی سکیم کو اپن کیا تو مجھے ان کے انویسٹر کی طرف سے ہمیشہ ایک لانتان کا سامنا رہا جو میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا اس لیے کہ اگر آپ سچ بول کے دو کسی سے لانتان بھی برداشت کر لو اور آپ کی پریڈکشن کل کو سچ ہو جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں جس طرح پاسٹ میں ایک آن لائن ارننگ اپلیکیشن تھی ریکوٹن اس کو لے کر کہ میں نے اس کا تمام کچھا چھٹا بگ سے پہلے کھولا قریب دس ہزار ایس ایم ایس میری مخالفت میں آئے اور کمنٹس آئے تو دوستو جب وہ تین دن بعد کلیپس کر گئی تو سبی کو اس کا کمپلیٹلی جواب مل گیا لیکن میرے لیے وہ خوشی کی بات نہیں تھی کیونکہ جس کا جو لوس ہونا تھا وہ ہو گیا اب ریسنٹلی میں نے کے پی تری آر کوئن کے بارے میں جب یہ بات کی اب یہ دو ہزار اٹھارہ سو پہ ٹریڈ ہو رہا تھا کہ یہ بہت جلد آپ کو ہنڈرڈ ڈالر پہ دیکھنے کو ملے گا تو آج بلا ہر دوستو وہ تین ماہ بعد ہنڈرڈ ڈالر ایک سدہ سے ایک سو پندرہ پہ آ چکا ہے تو یہ ایک پونزی سکیم کے قرار دینے پہ میں نے یہ بات کی تھی اب آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایک ایسا ٹویٹر اکاؤنٹ جو چار ماہ پہلے ٹیرہ لونہ کے بارے میں ٹویٹ کرتا ہے اور گالیاں کھاتا ہے اس کی ساری باتیں سچ ہو گئیں کیونکہ یہاں پر زندگی میں ایک روٹین اپنا آگے رکھئے گا دوستو اگر آپ مجھے واقعی میں فالو کرتے ہیں اگر آپ عزت کمانا چاہتے ہیں پہلے عزت کرنا سیکھیں جب آپ کسی کو عزت دیں گے انشاءاللہ آپ کی طرف رسپیکٹ خود چل کرائے گی جب آپ کسی کی بات کو ہی نہیں سنیں گے وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ کیوں اپنا دماغ کھپا رہا ہے تو پھر آپ تک علم کی بات نہیں پہنچے گی اب ہم نے جی ایم ٹی میں ہمارا سٹانس کیا ہوگا اس پہ بھی بات کریں گے اینڈ پہ جا کے لیکن پہلے میں آپ سے کچھ یہ ٹویٹر کے ٹویٹس شیئر کرنا چاہتا ہوں اس اکاؤنٹ کے اور ریسنٹیوں کا کیا ٹویٹ ہے اس پہ بھی بات کریں گے تو بڑھتے ہیں ان ٹویٹس کی طرف تو دوستو پہلے سب سے پہلے اس اکاؤنٹ سے ہمیں ایک میسیج یہ سننے کو ملتا ہے 23 جنوری کو کہ اچھا آپ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ یہ کوئی ایرا گیرا اکاؤنٹ ہے ان کی طرف سے اکثر پریڈکشن کو دنیا اگنور کر دیتی ہے لیکن بعد میں جا کر کہ وہ جب پریڈکشنز آن ہو جاتی ہیں ایون کے یاد رکھئے گا کہ جب آپ سٹوڈنٹ ہیں کرپٹو کے ایون کے میں خود اپنے آپ کو ہمیشہ ایک سٹوڈنٹ کنسیڈر کرتا ہوں استاد جس نے اپنے آپ کو مان لیا دوستو وہ بلکل ہی استاد ہو جاتا ہے تو یہاں پر ان کی پریڈکشن اب میں ساری شیئر کرنے والا ہوں آپ سے سات سے آٹھ ان کے ٹویٹر پر ٹویٹ سے ہم ان کو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جب چار ماہ پہلے ٹیرا لونہ کے بارے میں ہر بات کہیں اوندہ ریکارڈ پڑی ہے تو ہم نے اسے فالو نہیں کیا اور اب انہوں نے ریسنٹلی جی ایم ٹی کے بارے میں کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں سو آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہ ساری باتیں میں آپ سے شیئر کرلوں گا پھر ان کا میں مطلب آپ کو بتاؤں گا سو ملٹیپل پیپل ہے دوستو کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں ثابت کروں گا آپ کو الگورٹ آپ کو ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ میں یہاں پر آپ کو ثابت کروں گا کہ یو ایس ٹی کو مینٹین کیسے کیا جاتا ہے اور کس طرح یہ کلیپس کرے گا اور آگے وہ بتاتا ہے کہ ون یو ایس ٹی کین بی ایکسچینج فورا ون ڈالر ورٹ آف لونہ ایٹ اینی ٹائم وہ بتا رہا ہے آپ کو کہ ایک یو ایس ٹی ٹی رلونہ کے برابر آ کر ایک ٹائم پہ بھی ایکسچینج ہوگا جو ہم نے ریسنٹلی دیکھا اور ایک ٹائم آیا کہ وہ یو ایس ٹی کے بدلے میں بھی فارغ ہو گیا یعنی کہ یہ بات بھی ان کی سچ ہو گئی اگلی بات کرتے ہیں یہ نائنٹھ مارچ کو ان کا ٹویٹ آتا ہے یعنی کہ وہ یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے جی کہ یہ اتنا بڑا پونزی ہے یعنی کہ میں نے آپ کو اب یہاں پر میں اس سے ہٹ کے آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ریسنٹلی میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے اگر آپ ویڈیو سکپ نہیں کرتے کہ تیرا لونہ نے کوئی بینک رپٹی نہیں کی یہ سارا ڈراما ہوا ہے یہ اصل میں end of the day سکیم مانا جائے گا تو لہٰذا تیرا لونہ نے سکیم کیا آگے بڑھتے ہیں ون مارچ کو پھر ان کا ایک ٹویٹ آتا ہے لونہ پیپل سو ککی only reason why پونزی is still lasting is that that we see our node unvested yet اچھا اب اس کا بھی آپ کو میں مطلب بتا دیتا ہوں الگورڈ کی جانب سے یہ جو آیا کیوں آیا میسج ان کا یہ ماننا ہے کہ کچھ دوست کہتے ہیں جب تک آپ کو پیسے مل رہے ہیں وہ legit legit ہے وہ سکیم نہیں ہو سکتے اسی کے الگورڈ کے اکاؤنٹ کے نیچے آپ کئی لڑکوں نے میسج کی ہوئے ہیں کہ you are bullshit تم یہ ہو تم وہ گالیاں نکالی ہوئی ہیں الگورڈ کو یہ کہہ کر کہ جی میں تو اس میں سے صرف جی ایم ٹی کی step in کی ایک application use کر کہ تین ہزار ڈالر تک earn کر چکا ہوں سوال یہ ہے کہ کیا سکیمر آپ کو profit نہیں دیتے سکیمر سب سے زیادہ تو profit دیتے ہیں یہاں پر آ کر جب کسی کی مت ماری جاتی ہے تو وہ یہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے اس سے اتنا کما لیا میں نے اس سے یہ کر دیا یہ کیسے سکیم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ rest of life میں پہلے تو آپ اپنے اگر آپ مجھے واقعی میں فالو کرتے ہیں تو ذہن میں گسالیں کہ یہ بات ذہن سے بلکل remove کر دیں کہ سکیمر آپ کو profit نہیں دے سکتا سکیمر آپ کو سب سے زیادہ profit دیتا ہے پھر ساتھ دوستو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں حیران ہوں اپنے آپ سے بات کرتا ہے کہ یہ ابھی تک چل کیسے رہا ہے کہاں سے یہ لوگوں کو profit دے رہا ہے تو دوستو یاد رکھئے گا جو نوصر باز ہوتے ہیں وہ آپ ہی کی investment کو اپنے پاس رکھ کر جیسے کہ مان لیں کہ آپ کو پاکستان میں عام گھر گھر گلی میں ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے جی ایک لاکھ روپے ہمارے پاس رکھوا دو ہم آپ کو پندرہ ہزار پر profit دیں گے انہوں نے ایک time tenure set کیا ہوتا ہے جب کروڑا روپے آئی کٹھا کر لیتے ہیں انہی پیسوں میں سے وہ profit دیتے رہتے ہیں اور جب وہ پیسہ ایک بہت بڑی تعداد میں کٹھا ہو جاتا ہے اور لے کے وہ مارکٹ سے فرار ہو جاتے ہیں اب آگے دوستو نیکس ٹویٹ میں وہ چودہ مارچ کو کہتا ہے کہ لونہ is a glorified titan when people lose confidence it goes to zero ہوئی ہوا کہ پہلے اس کو دوستو ایک glorified titan بنا دیا گیا اس کے بعد اس کی صورتحال یہ ہوئی کہ وہ zero ہوتا چلا گیا اور عوام کا اس کے اوپر سے پوری طرح اتوار اٹھ گیا اور باقی گد کی طرح اس کا گوشت کھانے کے لیے بائناز آ گیا بائناز کا جو سی ایو ہے اسے گرہ میری طرف سے دیکھیں تو انڈ پہ ہمیشہ وہ سودہ بازی کرنے آتا ہے اب ہم نے جی ایم ٹی میں کیا پولیسی اپنانی ہے اور کیا الگورڈ کا جی ایم ٹی کو لے کے نیا ٹویٹ ہے اس پہ چلتے ہیں لیکن اس ٹویٹ کو پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے جی کہ میں نے جب اس کی برائی کی میں نے اس کے کتھے چھٹے کھولے جنوری میں فروری میں مارچ میں اپریل میں بھی تو وہ کہتا ہے میں مایوس بھی ہوا اس کے کچھ اور بھی ٹویٹ ہیں اور لوگوں نے جو ہے کہ مجھے اچھی خاصی جو ہے ریما کے بل وہ کہتا ہے جی آرگومنٹس مجھے آئے اب آرگومنٹس میں بڑا کچھ ہوتا ہے جنہوں نے جو چیز انویسمنٹ کی ہو وہ اپنی سوچ کی ہار نہیں ہونے دیتے وہ کہتے ہیں جی ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں ہم نے انویسمنٹ کیا ہے ہو ہی نہیں سکتا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیرہ لونہ ایک لمبے عرصے سے ٹوپ ٹین میں تھا اور میں بزاتے خود دو ہزار اکیس دسمبر میں یہ بات کہہ چکا تھا کہ ٹیرہ لونہ جو ہے وہ کلیپس کر جائے گا لیکن ایک کام الٹ ہو گیا وہ یہ ہوا کہ ٹیرہ لونہ نے ہائی لگا دیا اور مجھے بھی دسمبر دوزار اکیس میں ہماری ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیرسیس کی ویڈیو میں اچھی خاصی جو کہ آرگومنٹ اور باتیں سننی پڑی لیکن دوستو ہر چیز ایک ٹائم لیتی ہے ہم یہاں پر ذمہ داری سے آپ کو ہر بات بتاتے ہیں کوئی یہاں پر ہم کوئی سیر سپاٹے کرنے یا ٹائم ویسٹ آپ کا بھی اور اپنا کرنے نہیں آتے اب بڑھتے ہیں نیو اس کے ٹویٹر کی ٹویٹ کی طرف الگوڈ کے جو اس نے نیا ٹویٹ مارا ہے اور اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے ایک روٹین اپنائیں علم حاصل کرتے رہیں علم حاصل کرتے رہیں سیکھتے رہیں لیکن تصدیق کے بعد ایسا نہ ہو کہ آپ بنا تصدیق کے علم سیکھیں اور آپ کو سوائے آپ کے آپ کے دامن میں سوائے کانٹو کے اور کچھ نہ ہو اور جو بے وجہ کا علم ہوتا ہے بغیر تصدیق کے وہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دیتا اب اس کی بات کرتے ہیں جی الگورٹ صاحب کیا کہتے ہیں مطلب ٹریڈنگ ان کی کیا کہہ رہی ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہ کس تاریخ کا دوستو ٹویٹ ہے سترہ مئی کا اب آپ کیا کہتے ہیں کہ الگورٹ کی ایک پریڈکشن سچ ہونے کے بعد ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے اچھا اب یہ الگورٹ ہے کیا اسے جا کر آپ خود سٹیڈی کیجئے اگر میں یہ بتانے بیٹھا تو ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی ہم اسے شورٹ کرتے ہیں اور ہم اس کا کنکلوجن نکالتے ہیں اب جب کسی کی ایک پریڈکشن سچ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے میں کہتا ہوں کہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں تو آپ بھی کیجئے گا آپ کو اس کا فائدہ ہوگا نقصان نہیں اب ہم نے فائدہ کیسے لینا ہے فائدہ ایسے لینا ہے کہ آپ نے اگر ہزاروں ڈالر دس دس ہزار ڈالر بیس بیس ڈالر جی ایم ٹی میں لگا رکھا ہے تو جیسے جیسے آپ کو اچھا ریٹ ملتا جائے آپ جی ایم ٹی سے نکلتے جائیں مان لیں کہ اس کی یہ پریڈکشن چھ ماہ تک بھی سچ ہوتی ہے تو ابھی آپ کو اچھا خاصا ٹائم ایویلیبل ہے اور یہ حیران کن بات میں آپ سے لازم شیئر کرنا چاہوں گا کہ جی ایم ٹی واقعی واحد کوئن ہے جو ٹیرہ لونہ کی طرح بھیہیو کر رہا ہے اور اس میں ڈیلی پر آپ کو پروفٹ دینا یہ بڑی حیران کن بات ہے اب اس حیران کن بات کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے کہ آپ اپنی کیپٹلائزیشن انتخائی کام پرائز میں لے ہیں اور ویسے بھی میرا ایک دوستو سمجھ لیں ڈیلی کا سلوگن ہے اپنا سارا پیسہ ایک کوئن میں مت ڈالیں تو آپ اس میں اگر ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اچھی چیز ہے شورٹ ٹریڈ کریں پیل وار کی ٹریڈ کر لیں آرلی ٹریڈ کر لیں سوڈ ڈالر سے زیادہ ٹریڈ نہ کریں اللہ نہ کرے یہ کوئی آپ سے ہاتھ کر جاتا ہے تو آپ کو صرف اور صرف سوڈ ڈالر کا نقصان ہوگا اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے شورٹ ٹریڈ کی ہوگی تو وہ بھی نہیں ہوگا لہٰذا ایسی جتنی بھی مارکٹ کے پریڈکشنز ہوتی ہیں ان کو مان کر جیا تو نہیں جا سکتا ٹھیک ہے لیکن اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا سو میں اسے اگنور نہیں کروں گا میں چاہتا ہوں کہ میری آڈینس اس اکاؤنٹ سے آتے ہوئے ٹریٹس کو ذرا سمجھیں میں یہ نہیں کہتا آپ اس کو فالو کریں نہ کریں فالو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو فالو کرنے کے لیکن اس کی اچھی چیز ضرور مانیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ